بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے میں ہم دانے لگی ہوں مطر پلاو جو پنجاب میں سب کی فیورٹ ڈیش ہے ہاں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف کڑھائی کو میں نے چورے کے اوپر رکھا اس میں ایک کپ ایک کپ سے تھوڑا کم آئل ایڈ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں لائک کے بٹن پر بھی کلک کر دیا کریں پیاز کا کلر براؤن ہو رہا ہے اب اس میں دو ٹی سپون لیسنہ درک کا پیسٹ آٹ کرنے لائک کریں اس کو بھی دو سے تین منٹ تک لیسنہ درک کے پیسٹ کو بھی اس میں روز کرنا ہے اب اس میں دو بعد جانگے پھول ایڈ کرنے لگی ہوں ایک سٹک دال چین ہی نہیں کیا یہ ایڈ کرنے لگی ہوں یہ دو ٹی سپون لیسنہ دو ٹی سپوند ایڈ کرنے لگی ہوں نمسس میں دو ٹی سپوند ایڈ کرنے لگی ہوں آدھا تیسپوند کالی میٹھ آدھا تیسپوند کھٹی ہوئی لائل میٹھ دو ٹیبل سپوند میں تھوڑا سا پانی آٹ کرنے لگی کشبو کے لئے تیز پتہ ایڈ کرنے لگی دو سے تین پتے ہیں اب مطر ایڈ کرنے لگی آدھا کلو چاول ہے میرے پاس ایک پاؤ مطر ہیں ان کو اچھی طرح بھوننا ہے چار سے پانچ منٹ تک چار سے پانچ منٹ تک میں نے بھوننا ہے اب اس میں پانی آٹ کرنے لگی ہوں ایک آدھا کلو چاول ہے ایک کلو پانی اس میں جائے گا بسم اللہ پانی آٹ کرنے لگی ہوں ہر ہی مرچیں آٹ کرنے لگی ہوں پانی کو فائل آٹ کرنے لگی ہوں اب اس میں چاول آٹ کرنے لگی ہوں بسم اللہ چاول ڈال کے ایک ڈپ ایسین کو ہلا دینے دنے لگی ہوں اب اس کو چار سے پانچ منٹ تک ایسے ڈاک کے رکھنا ہے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانی ماشااللہ سے کامل خشک ہو چکا ہے اب اس کو دم لگانا ہے دم لگانے لگی ہوں اس کو دس سے بارہ منٹ تک بلکل سلو فلم پہ زیرو فلم پہ اس کو دس سے بارہ منٹ تک رکھنا ہے بارہ منٹ ہو چکے ہیں مجھے دم لگائے ہوئے اب میں چھولے کو بند کرنے لگی ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری حشبو آ رہی ہے بہت مزے کے چاول تیار ہیں بہت ہی مزے کا مٹڑ فلاور اب انہیں ڈش اوٹ کرتے ہیں اب انہیں ہلانے لگی ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری حشبو آ رہی ہے بسم اللہ اگر آپ کو میری ریسی پیپ ساندھائے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا یہ تیز پتہ نکالنے لگی ہو اس کا کام تو اب بہو چکا ہے بہت مزے کے ماشاءاللہ مٹڑ پلاو تیار ہے آپ بھی اس ریسی پی کو ضرور پرائی کیجئے گا اللہ حافظ